بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ ہاپ سو ٹھیک ہوں گے اور جو ہم اپنے انگلیش کا ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں امید ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آرہا ہوگا اگر آپ لوگوں کو کوئی جیس سمجھ نہیں آتی تو آپ جو ہے وہی پلائر کریں اپنی ویڈیو کو پھر سے دیکھیں پھر سے سنیں ٹھیک ہے کہ کون سی بات کیسے سمجھائی گئی ہے جب آپ اس کو اگین این اگین سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کے لیے بار بار دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آنی چاہیے ٹھیک ہے ہم انگلیش کے فور چپٹرز الموسٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے فور چپٹر کی ایکسرسائز ہماری رہ گئی ہے ورنہ ہم الموسٹ فور چپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو سمجھ آنی چاہیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہم آگے چلتے رہے ہمیں پیچھے کچھ سمجھ نہ آئے ٹھیک ہے تو چپٹر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے رید ایکسرسائز سمجھ آنی چاہیے تو چپٹر نمبر فور ہم نے جو کیا ہے ایکسرسائز دیکھتے ہیں ہم اس میں ہمارے پاس ہے ایکٹیوٹیز ایکٹیوٹیز میں ہمارے پاس قویشنز ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں قویشنز کو ہاں جی قویشن نمبر ون ہے وہ اپنی کلاس کو ٹرپ کے لیے کہاں لے کے گئے تھے مسٹر کازی ٹوک اس کلاس ٹوڈا ایکزیبیشن ٹوڈا ایکزیبیشن میں لے کے گئے تھے آپ لوگ جانتے ہیں سیکنڈ قویشن ہے اکبر اکبر سے مسٹر کازی نے کیا پوچھا تھا مسٹر کازی آسکر اکبر واتھی ہیڈ لائیف بیسٹ انڈا ایکزیبیشن اوکے قویشن نمبر تھری ہے بہت ہی آسان قویشن ہیں ٹھیک ہے کچھ مشکل نہیں ہے ان کو اوکے قویشن نمبر فور ہے ہمارے پاس ایکزیبیشن میں ریزوان کو کیا پسند آیا تھا اور کیوں اس کی کیا وجہ تھی اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ راکس کو کلیکٹ کرنا اس کا ہو بھی تھا اس لیے اس نے راکس کو پسند کیا ہے کہ کیا ہو بھی ہے صدیق کا کیا ہو بھی ہے صدیق کو پکچھر کولیکٹیں اس کا ہو بھی پکچھر کولیکٹ کرنا ہے اوکی لاسٹ کوئیشن ہے ہمارے پاس کوئیشن نمبر سیکس بائے ایگزیبیشن کیوں ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ایگزیبیشن آر ویری ایمپورٹنٹ فار پبلک بکاز دے گیو دیم ایمپورٹنٹ انفرمیشن ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں ہمیں important information دیتے ہیں about collection of things that are displayed there ٹھیک ہے collection of things کے بالے میں جو وہاں پہ display کی ہوئی ہوتی ہیں دکھائی جاری ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں important information وہاں پہ دیے رہے ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس questions پہ دیکھتے ہیں questions کے بعد ہمارے پاس exercise میں کیا ہے اوکی question ہم نے کر لیے ہیں بی پارٹ میں بی پارٹ میں ہمارے پاس ہے present perfect continuous ٹھیک ہے present perfect continuous ہمارے پاس tense ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں بتایا بھی انہوں نے ہوا ہے کہ present perfect continuous tense میں کیا ہوتا ہے this tense is used to talk about an action or actions that started in the past and continued until recently or that continued into the future ٹھیک ہے کیا بتاتا ہے past perfect continuous میں بات ہوتی ہیں ان actions کی جو start ہوئی ہوتے ہیں in the past past میں ٹھیک ہے and continued اور جاری ہوتے ہیں until ابھی تک ٹھیک ہے recently or that continued in the into the future اور ہو سکتا ہے کہ future میں بھی وہ جاری رہے ہیں ٹھیک ہے ان actions کی بات ٹھیک ہے ان actions کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو پاسٹ میں شروع ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ چل رہے ہیں continue ہیں اور future میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ continue رہے ہیں example دی انہوں نے ایک ہی has been working as a reporter with this newspaper for five years ٹھیک ہے وہ پانچ سال سے اخبار میں reporter کی حیثیت سے کام کر رہا ہے پانچ سال سے یہ past میں ٹھیک ہے action تھا جو شروع ہوا ہے اخبار میں reporter کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور ابھی بھی recently یہ کام ہو رہا ہے کر رہا ہے ٹھیک ہے present perfect continuous میں has been اور have been ہوں کرتے ہیں ٹھیک ہے نیچے کیا پوچھے انہوں نے ہی ہمارے پاس کہ ہاتھ کنا ہوتا ہے ہمارے پاس گوزت ہے nive ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے پچھلی اگزمپل میں دیکھا فار فائی ویئرز ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں جو ہے ٹائم پیریڈ پوائنٹ آف ٹائم مکمل طور پہ بتا دیا گیا ہو ٹھیک ہے کہ دو گھنٹے سے ہو رہا ہے پانچ سال سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے دو دن سے ہو رہا ہے ایک مہینے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم فار یوز کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں پیریڈ آف ٹائم صرف بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے نائنٹین ایٹی فائیو ہو گیا ٹھیک ہے چار بجے سے ہو گیا چار بجے سے یہ کام ہو رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے صبح سے یہ کام ہو رہا ہے شام سے یہ کام ہو رہا ہے ہمیں اگزیک ٹائم نہیں بتائے کہ صبح کتنے بجے سے کام سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے شام کتنے بجے سے ہو رہا ہے صرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ صبح سے ہو رہا ہے لیکن فار ہم وہاں پہ use کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں point of time بتا دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے four years چار سال ٹھیک ہے last two hours جیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پچھلے دو گھنٹے سے مکمل ہمیں point of time بتا دیے وہاں پہ ہم far use کریں گے since ہم وہاں پہ use کریں گے جہاں پہ ہمیں period of time صرف بتایا گیا ہو point of time بتایا نہ گیا ہو ٹھیک ہے کہ کتنے بجے سے یہ شروع ہوا ہے ٹھیک ہے کتنے گھنٹے سے کون سے time سے کتنے بجے سے اس طریقے سے تو چلیں اس کو fill کرتے ہیں my mother has been saving clothes dash 8 o'clock in the morning تو یہاں پہ کیا آئے گا 8 o'clock in the morning تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا since okay since 8 o'clock in the morning okay next ہمارے پاس ہے no sheen has been going to the school dash 4 years ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا 4 okay third one my friend has been reading dash 3 hours ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا since آئے گا since آئے گا i have been sitting at this table dash early morning یہاں بھی since آئے گا ہمارے پاس okay fifth my father has been telling stories dash the last 2 hours last 2 hours تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوا رہے گا okay she has been doing her homework dash 4 o'clock in the afternoon تو کیا آئے گا 4 o'clock in the afternoon since آئے گا okay یہ ہوگا سنسوٹوار کا پارٹ next ہے ہمارے پاس c part fill each blank with the opposite of the word underline ٹھیک ہے ایک word underline ہے blank کو ہم نے fill کرنا اس underline word کے opposite سے ٹھیک ہے متاظر سے ٹھیک ہے جو underline word ہے اس کا opposite ہم یہاں پہ fill کریں گے we are going to paint the front and the dash of the house ٹھیک ہے نیچے انہوں نے بتا دیا we are going to paint the front and the back of our house ٹھیک ہے front اور back opposite ہیں دونوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آیا ہے back آیا ہے تو نیچے دیکھ لیتا ہے page number 23 پہ ہنری page number 23 پہ ہم نے fill کرنا ہے ان کو he was dash when his cousin come but sorry when he left تو کیا آئے گا he was happy آئے گا یہاں پہ اوکی next second میں دیکھتے ہیں کیا آئے گا father will sell his old car and dash a new car ٹھیک ہے sell کے opposite میں کیا آئے گا buy اوکی third one میں کیا آئے گا he tied the dash length of the car to the long one long opposite ہمارے پاس کیا ہوگا short اوکی fourth one the girls were quiet in the school but very dash outside ٹھیک ہے quiet کی کیا آئے گا opposite talkative okay fifth five years ago he was dashed now he is very rich so rich کا opposite ہمارے پاس کیا ہوتا ہے poor my watch was five minutes past yesterday but it is dashed today fast کے opposite کے آئے گا slow and last میں آئے گا if you dash you are twice nobody will be able to mend it ٹھیک ہے تو mend کے opposite کے آئے گا break okay okay تو یہ opposite ہم نے fill up کر لیا ہیں اب چلتے ہیں ڈیپ آٹ کی طرف ہاں جی ڈی میں ہے ہمارے پاس fill in the blanks with appropriate articles ٹھیک ہے آرٹیکل دیئے گئے ہیں اب ہمیں فل کرنا ہے کہ کون سا آرٹیکل اس کے ساتھ use ہو سکتا ہے آرٹیکل بیسیکلی اے این اور دا ہمیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل دو طرح کے ہوتے ہیں انڈیفینٹ آرٹیکل اور دیفینٹ آرٹیکل انڈیفینٹ آرٹیکل میں اے این آئیں گا اور جو دا ہے وہ دیفینٹ آرٹیکل میں آئے گا اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا اے کس کے ساتھ ہونے این کس کے ساتھ دا کس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اے اور این کا مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم سنگل ناؤن کے ساتھ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اے ہم وہاں پہ یوز کریں گے جہاں پہ سٹارٹنگ وائد ہمارے پاس سٹارٹنگ وائس ہمارے پاس کونجنٹ ہوگی ٹھیک ہے کونجنٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو اے آپ کے پاس جو کونجنٹ ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس پہلا آ رہا ہے تو ہم اے یوز کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس پہلا آ رہا ہے اے ای آئی او یوں میں سے کوئی تو پھر ہم وہاں پہ این یوز کریں گے ٹھیک ہے سنگل ناؤن کے ساتھ اور دا جو ہے دیفینیٹ آرٹیکل ہے اس کو ہم جو ہے کسی خاص چیز یا شخص کو جب ہم کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یعنی کسی بھی چیز کو شخص کو سپیسی فائی کرنے کے لیے دا کا آرٹیکل یوز کرتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں می گرین مدر لائکس ڈیش پلارز ویری مچ ٹھیک ہے اب اے این دا اور نن کون سا آرٹیکل یہاں پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اے این اور دا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس نن آئے گا ڈی اوکی کیا آنسر ہوگا ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس اے این یا دا میں سے کچھ بھی یوز نہیں ہوگا تو ہمارے پاس نن آئے گا سیکنڈ ہے دیئر کار ڈیز وان فیفٹی مائلز ڈیش آر ٹھیک ہے تو ٹو کا ہمارے پاس آئے گا آر ٹھیک ہے ہمارے پاس کون سی وائس آ رہی ہے واغلز کی تو ہمارے پاس کیا آنسر ہوگا این اوکی تھرڈ ہے آئی آلویز لیسن ٹو ڈیش ریڈیو ان دا مولنگ آ این دا یا پھر نن کیا آئے گا تھری کا اس کا آنسر ہوگا ہمارے پاس دا ریڈیو اوکی فورت ہے ہمارے پاس is your mother working in dash old office building ٹھیک ہے آ این یا دا دا all office building آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے آ این ڈا یا پھر نن تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا اوکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام آرٹیکلز کو فیل کر لیا ہے ہائی لائٹ کر لیا ہے جو ہمارے پاس آنسر ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ سکول ٹریپ کے بارے میں لکھنا ہے اور ایف پارٹ ہے آئیٹا لیٹر تو یور فریند تیلنگ ہم آباو ڈا ایگزیبیشن ڈیٹیلی آئیٹھا لیکھنا ہے جس میں آپ نے بتانا ہے اس ایگزیبیشن کے بارے میں جو اپ کی سکول میں ہیلد ہوا تھا last week یا لیسینٹلی ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو آپ گریمر میں سے لیٹر لکھنی کسٹر دیکھ کے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کا سٹارٹ اور اند دیکھیں گے اس میں سے درمیان میں جو آپ اس ایکزیبیشن میں دیکھا ہے جیسے سینٹلی ہیڈ ہوا تھا تو یہ ہیلپ آپ گریمر کی بک سے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا چپٹر فور بھی اینڈ کرتے ہیں